بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دہ سکولر یوٹیوب چینل محترم حاضرین کافی وقت ہو چلا ہے اور میں ایک بار صرف یہاں موجود تمامی آڈینس یہ چاہوں گا کہ آپ سبھی لوگ جس طرح سے یہاں پر وقت کی پابندی کرتے ہوئے حاضر ہیں آپ سبھی لوگ اپنے آپ کے لیے اور بالخصوص ہمارے انتہائی موزز و محترم مہمان ہمارے اپنے شہ کے سب ڈیویزنل آفیسر محترم رسپیکٹی ویجائے آنن شرما صاحب کا پرزور تعلیوں کے ساتھ استعمال کریں تعلیہ زور سے بڑھنا چاہیے ایسا لگنے چاہیے کہ ہمارا خون ادیس شرد نہیں ہوا ہے ہم اپنی اسی پوری عابطات کے ساتھ اپنے سسکار اپنی روایت کے مطابق مہمانوں کا مہمانوں کا پرجوش انداز میں دل خیر مقدم کرتے ہیں بہت بہت شکریہ یہاں پر موجود ہمارے اپنے مالگاؤں شہ کے سب ڈیویزنل آفیسر مالگاؤں رسپیکٹی ویجائے آنن شرما صاحب کا میں شہر مالگاؤں کی بھی جانب سے اور اردو گھر منیجمنٹ کی جانب سے میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں آپ کو سسواگتم کہتا ہوں آپ آئے یہ ہماری خوش نصیبی اسی کے ساتھ آج یہاں کے دوسرے موجودس مہمان ہماری ہماری یہ بہت خوش نصیبی ہے کہ ہم جن چھوٹے موٹے کاموں کو ہمیشہ مشکل سمجھتے رہے سرکاری درماری کاموں کو ایک ارزیل اتنا ہمارے لیے بے پناہ دشوار ہوا کرتا ہے لیکن ان کے ہی جیسے ڈیڈیکیشن کو فالو کرنے والے ہارڈ ورکنگ میں بلیف رکھنے والے جب خوش کرنے کا تھان لیتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے سٹیٹ کا اگزام اور ہمارے ملکوں کا کمپیٹیٹل اگزام مہمان کوئی بہت بڑا پہاڑ نہیں رکھتا وہ اسے سرکر کے سکھرو ہوتے ہیں اسی طرح دوسری مہمان جو یہاں پر تشریف لائے بہت ہی ریسپیکٹیٹ پرسنالٹی مہترم کیلاز پاوار صاحب جو ہمارے مالے گاؤں شہر کے تحصیل دار ہیں ان کا بھی ہمارے شہر کی جانی سے پروجوش سالیوں کے ساتھ استقبال ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ اردوگر انتظامیاں شہر مالے گاؤں یہاں کے اسکولوں کے طلبہ یہاں کے ایچھ ایم اردو پترکار پریشت مراتی پترکار پریشت سبھی لوگوں کی جانی سے آئے گئے سبھی مہمانان کا دلی خیر مقدم ہے وقت کی کمی ہے میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد ہم پروگرام کو سمیٹھنے کی کوشش کریں جس طرح سے ہم لوگوں نے جو اعلان کیا تھا کہ یہاں پہ آپ سبھی بچوں کے سامنے بچوں کے سامنے جو سیکسیس پول پرسنالٹیز ہیں وہ MPSC اور UPSC کے تعلق سے ان کے تجربات کو ان کے ایکسپریئنس کو مختصر لبزوں میں آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ شیئر کریں گے پھر اس کے بعد جب کبھی انہی سبجیکٹس پر باقاعدہ ہم لوگ پروگرام ارنج کریں گے تو انشاءاللہ ہم دوبارہ سے انہی تینوں معزز مہمانان کے خدمت لینا چاہیں گے ان دو معزز ریسپیکٹیو مہمان کے ساتھ اور بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ لڑکیاں جو بولتے ہیں گرل پاور ہمارے اپنے ملک میں ہمیشہ لڑکوں سے مجھے کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں لڑکوں سے بازی مار لے جاتی ہے کہ یہاں پر آئیے ہماری ایک ریسپیکٹفول مہمان محترمہ شردہ باغرام سائدہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ انہوں نے اس اقزام کو پاس کیا اور آپ باغلان سکارہ میں تحصیل دار کی پوسٹ پر سیکسس بھولی کام کر رہی ہیں یہ سارے وہ درکشندہ ستارے ہیں جنہوں نے سب ڈیزنل آفیس اہرمی جائے آرین شرما صاحب سے تحریک لیا ان سے موٹیویشن لیا ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارا سٹیج ایسے ہی سورج اور چال ستاروں سے جگمگا رہا ہے مدرم آزین تمی کو زیبہ ہے صدارت نشینی تمی کو زیبہ ہے صدارت نشینی تمی سے چمن میں حیبو آفرینی خوشنخیل تم بزم دانی شورا میں مناسب تمی کو حیئے جاگوزینی میں آپ تمامی لوگوں کی اجازت کے ساتھ سٹیج پر موجود جتنے بھی ہمارے مکہ اتیتی ہیں ان لوگوں کے رائے نشورے کے ساتھ آج کے اس اہم پروگرام کے لیے یا کہ ادھاکش پت کے لیے یا اس پروگرام کی صدارت کے لیے ہمارے سب ڈیجنل آفیسر ہردیل عزیز شخصیت محترم ویجی آنن شرمر صاحب کا نام اس امیت پر پیش کرتا ہوں کہ میرے اس نام کی پیشش پر آپ پہلے کی طرح تعلیوں سے سواگت کر کے میرے اس نام کی تائیب کریں گے بہت شکریہ میں ادھاکش صاحب سے اجازت لینا چاہوں گا آپ پروگرام کو آگے بڑھانے کی تاکہ ہم پروگرام کو جلد سے جلد سمٹ سکیں بہت شکریہ سر آئے ہوئے تمامی معزز میمانان کا ہم اپنی روایت کے مطابق ہمارے ہندوستانی سسکار کے مطابق پھولوں کا گلوں کا نظرانہ پیش کر کے سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کریں گے انہیں خسامدید کہیں گے میں جی جی آج کا یہ جو پروگرام جیسا کہ پہلے سے آپ لوگوں کو پتا تھا لیکن یہ ہمارے فارمالیٹی کا حصہ ہے جس کا فلفلمن بیران ہونا چاہیے اس پرستانہ کی ذمہ داری کے لیے میں ہمارے شہر مالگوں کے تحصیل دار صاحب کیلہ سوار صاحب کو تکلیف دینا چاہوں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور آج سے پروگرام کی پرستانہ پیش دیں کیلہ سوار صاحب تشریف لائیں اور میند کے لیے اللہ کو جی یہ آپ موسیقی 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 بے پناہ خوشی کی بات ہے ہمارے شہر کے حردیل عزیز اس پی صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں ہم ان کا پرزور تعلیوں کے ساتھ سواگت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ تعلیہ بزنا چاہیے یہ ساری ایسی پرسٹالیٹیز ہیں جو ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے ایک تحریک کا ذریعہ ہے موٹیویشن کا ذریعہ ہے سسواگتم سسواگتم اور اسی کے ساتھ آج یہاں پر جو تشریف لائے ہیں ہمارے ریسپیکٹیڈ آنیریبل وشال نروادے صاحب آئی ایس آفیسر ہے یہ ڈکٹی کلیکٹر اور سب ڈیوزر آفیسر کلون کے ہے پرزور تعلیوں کے ساتھ آپ کے استقبال ہونا چاہیے انہی کے ساتھ میں اسی کے ساتھ میں ہمارے شہر مالگوں کا نقشہ بدل دینے والے ہماری غلط عادتوں میں صدار پیدا کرنے والے اپنا بیسٹ کونٹیویشن دینے والے فلی ڈیڈیکیٹڈ پرسن ریسپیکٹیڈ جناب ٹپیر سنگ سندو صاحب آئی پی ایس آفیسر ہے شہر مالگوں کی شان ہم ان کا اردو گھر منیجمنٹ کی جانب سے ہمارے اپنے شہر کی جانب سے ان ماسوم بچوں کی جانب سے سسوہ گتم کرتے ہیں برزور تعلیوں کے ساتھ ہماری ڈیڈیٹریز کا سسوہ گتم ہونا چاہیے اسی کے ساتھ میں فوراً آپ سبی لوگوں کی خدمت میں ہمارے اپنی ہندوستانی تحزیب اور سسکار کے مطابق پھولوں کے نظر آنے کے ساتھ استقبال میں کرنا چاہوں گا میں سب سے پہلے میں سب سے پہلے میں ہمارے اونیربل جناب انکید بھارتی صاحب شہر ایس پی آپ کا استقبال ویجائے آنن شرما صاحب سب ڈیویزنل آفیسر مالے کا ان کے ہاتھوں بھکے کا نظرانہ پیش کر کے آپ کے سببہ کرنا چاہتا ہوں زوردار کالیوں کے ساتھ استقبال کے خوشیوں کو محسوس کرانا ہے ہمارے اپنے بہمانوں کو بہت بہت شکریہ ویجائے آنن صاحب کہ آپ نے ہمارے آواز پر لپیک کا اسی کے ساتھ دوسرے کیسٹ ہمارے اسپیٹر جناب وشال نروادے صاحب کا میں ویجائے آنن شاہب سرما کے ذریعے بھولوں کا نظرانہ پیش کر کے بھکے پیش کر کے آپ کے استقبال ہو رہا ہے آپ پر تالیوں کی گرگرہت میں ہمارے تیسرے محبان ہمارے جناب تکبیر سنگھ سندو صاحب پر استقبال اسی طرح ویجائے آنن شرما صاحب کے ہاتھوں ہو رہا ہے پرزور تالیوں کے ساتھ استقبال میں آپ سلیم کی تالیہ شامن ہونا چاہیے اسی کے ساتھ بھاگلان شرما کی تحصیل دار موطرمہ شرطہ بھاگلاؤ صاحبہ کی ابھی استقبال یہاں پر ویجائے آنن شرما ساتھ کے ہاتھوں کیا جا رہا ہے گلوں کے نظرانہ پیش کر کے بہت موشن دیا ہم نے آپ لوگوں کو جہمت دی اب ہم لوگ فوراں پروگرام کو آگے کی جانی بڑھانا چاہیں گے میں سب سے پہلے آج ہمارے بچوں کو کو تھوڑھانا چاہتے ہیں کوئی ہے بتوڑھانا ہمارا لیٹ ہوا ہے باقی فورلیٹی میں کرتے ہوئے ہم جو ڈس چیز کے لیے آپ کے اوپستگ ہیں ہمارا درشن کرنے جا رہے ہیں تو شروع کریں گے اس سے پہلے سکھ دو مل میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں ویجا نمد شرما اس دن مالے گاؤں سب سے پہلے یہاں پر ہمارے یہاں پر جو پرمک آتی تھی اپنی مالے گاؤں جو آپ کو مارا درشن کرنے آئے ہیں کشان ناروڑے صاحب آئی ایس کو نے یوپیس سے ایکزام پاس آؤٹ کی ہے وہ کنگان کے ایز ڈی بھوٹ کر ابھی کام کر رہے ہیں اس کے بعد تک بیر سن سندو صاحب ی پی ایس آفیسر ہے جو انہوں نے بھی یوپیس سے ایکزام پاس کی ہے اور باغرہ و میڈم جو تحصیل در ہے انہوں نے سبی کا میں یہاں پہ سواغت کرتا ہوں یہاں پر ہمارے جو پترکار مکر اپستید ہے انہوں کا بھی میں سواغت کرتا ہوں کچھ پیچرز بھی یہاں پہ اپستید ہے اور جن کی لیے یہاں پروگرام یہاں پہ آجید کیا گیا ہے تو سبھی میرے سٹوڈنٹس مجھے پتا ہے یہاں پہ ہمارے ترسللر صاحب نے بھی مارکل میں بات کی تو وہ دکت ہوتی ہے 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 نا کوئی سمجھ بھی نہیں آیا ہوگا آپ کو پر آپ کو سمجھ بھی نہیں آیا ہوگا پر ان کی دکت ہے کہ وہ ہندی ٹک سے باغننے بات ہے تو ایسا ہی ہمارے تھوڑے جو مارکدر شکا ہے ان سے بھی یہ دکت ہو سکتی ہے پر ایک بات سمجھو آپ کی آپ کو مارکدر یہاں پہ کیا ہو سر کی کہ دسوئے اور باروئی کے جو سٹوڈنٹس تھے ان کو ایکزام کے واسے چھوٹی دی گئی ہے اور جو مطلب سینئر پالج کی جو سٹوڈنٹیں ان کی سپورٹ چل رہے ہیں اس کے واسے تھوڑے بچے کم آئے اور کچھ آئے تھے بات ٹھوڑا لیٹ ہونے کے واسے ہو لیکن گئے ہیں پر ایک بات سمجھو آپ کی مشاہ ماروڑی سر ان کا بہت بہت بیزی شروع میں سے وہ کلون سے یہاں پہ آئے دیڑ دو گھنٹے کا سفر کر کے اور ابھی توراں ان کو ناسک کے لیے جانا ہے مالکیت بھارتی صاحب سندو صاحب ان کے بیزی شروع میں سے یہاں پہ آئے بھاگرہ میڈام ان کو بھی میٹنگ تھی تو سبھی لوگ یہ جو آئے آپ کے لیے آئے یہ سمجھو اور مقصد یہ پروگرام لینے کا مقصد یہ تھا کہ اردو گھر یہ پروپر شروع ہوا ہے یہ بیلڈنگ اس کے پہلے آپ نے دیکھی رہے ہوگی دیکھی تھی گیا نہیں دیکھی تھی کچھ بچوں میں دیکھا ہوگا تو یہاں پہ اوپر ایک study room ہے جہاں پہ آپ books لے کر آکے پڑھائی کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو پوری facility رہے گی light, پانی, bathroom سب رہے گا آپ سرپ آکر پڑھائی کر سکتے اور ایک library رہے گی جہاں پہ آپ تھوڑے دنوں میں ہم آپ کو بہت اچھے books آوے لیون کر کے دینے والے ہیں جن کو پڑھنے کا شو پہ ریڈنگ جن کی ہوئی ہے وہ یہاں پہ آکے ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ تو کچھ cultural event بھی ہوتے رہیں گے تو یہ اس پروگرام کا مقصد دیا ہے کہ دیکھو مطلب UPC MPC بھی ہم جب بھی ڈیکھتے ہیں تو اردو بھاشا سے شکشن جنہوں نے education لیا ہے ان کا percentage بہت کام ہے نئے کے بارادر ہے اس کو ہمیں بڑھانا ہے تو آپ یہاں پہ مانا کی بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یقصہ مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی عدبی دینی ملی سماجی سقافتی تہذیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل